تربیت کے حصول اور آزاد سائنس دان بننے کے لیے اچھی یونیورسٹی کا انتخاب اہم ہے گراجویٹ پروگرام میں شامل ہونے کے بعد ہر طالب علم کو ایسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں ترقی کرتے ہوئے شعبوں میں مہارت اور نشو نمہ کے لیے زیادہ سے زیادہ وسائل میسر ہوں اپلائیڈ سائنسز میں دلچسپی رکھنے والوں کی کریئر کی نشو نمہ کے لیے نمز ایک بہترین ادارہ ہے یہاں سٹیٹ آف دی آرٹ ہائی ٹیکنالوجی پر مبنی ریسرچ لیب میسر ہے جہاں آپ انٹی مایکروبیل اور میمل سیل کی انتہائی کم درجہ حرارت پر سٹوریج، جینز کی اصلاح، ایکسپریشن اور پروفائلنگ سمیت پروٹین کی خصوصیت، پیوریفیکیشن، متددی امراض اور جراسیموں کے خلاف مضاحمتی ادویات کے لیے ریسرچ کی سہولت میسر ہے اسے مشن کو مدد نظر رکھتے ہوئے شوبہ حیاتیاتی سائنس کا قیام عمل میں لیا گیا ہے یہ سائنسی استدلال اور تنکیدی سوچ کو ترویج کر رہا ہے در مجید کی خلاف ملوبی شبور سانسی این سریم و Eso Daysü بیلائی کیا ہے کم کنیدی ستانسی اجی سوچا بیلائی کی بیلائی پییشنی بیلائی کی 6 ڈبلی ایراد پرویلائی کیا چیم شکریتی ایراد پرویلائی کیا میں ڈبلی ایراد پرویلائی کیا میں بیلائی کیا بیلائی کیوناسی ایکراد پرویلائی کیا بیلائی کیا اور خیلترک رسکری Wrestleی چیزم میکنید they have come from universities all over the world we have in total about twenty research projects funded by higher education commission of pakistan pakistan science foundation and some of them from international research grants and at total 112 to 115 million bkr that we have earned through these projects that they are in process at the moment i'm hopeful that our research and our teaching یہاں روایتی تعلیم میں محول کو برقرار رکھے ہوئے طالب علموں کی صلاحیتوں کو نکھارا چاہتا ہے نمس میں سائنٹیفک ٹیم بنانے اور چھوٹے گروپس کی تربیت کو ترجی دی جاتی ہے یہ گروپ فیکلٹی اور ہم جماعتوں پر مشتمل ہوتے ہیں یونیورسٹی تجربات کے ذریعے سکھانے پر یقین رکھتی ہے جسے نظریاتی علوم اور عملی مہارتوں کو مربوط کیا جا سکتا ہے اس شعبے کی افادیت کو بڑھانے کے لیے یہاں لیب میں تجربات کے علاوہ قیم نسابی سرگرمیوں کی بھی حاصلہ افضائی کی جاتی ہے